ایک دوسرا واقعہ اور پھر اس کے بعد کتاب بھول جاتے ہیں سبق یاد نہیں رہتا دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ آگے بڑھے آپ کوئی پہلا مطارہ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں کہاں پڑھتے رہا کامیاب ہوگے مگر خواجہ قدودین بختیارے کاکی کروے زیواز کے دیکھنے بعد بابا فریدو کسی بات کا ہوش نہیں رہا وہ ملتان میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک بھدرک یہاں وہاں جاتے مستقل زیارت کرتے رہتے ہیں اور چلے آتے اور اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ جب وہ ملتان سے دلی آنے لگے تو بابا فرید بھی ساتھ ہو لیے بابا کہاں جا رہے بابا انہوں نے دیا تھا لفظ خواجہ قدودین بختیارے کاکی بابا کہاں جا رہے کہاں میں آپ ساتھ جا رہا ہوں تو اب تو آپ کے روحے زیبہ زیادت کے لیے کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے یہ کتاب حیات میں پڑھ رہا ہوں میں کہاں نہیں واپس جاؤ واپس جاؤ تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے بلا شبہہ تمہاری تمہاری پیشانی پہ وہ ستارہ چمک رہا ہے جو کائنات کو روشن کرے گا میں محسوس کر سکتا ہوں مگر واپس جاؤ تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو اس کے بعد پھر ملاقات ہوگی واپس آئے اپنی ماں سے کہا حالانکہ ماں کو ضرورت تھی یہ ماں بڑی عظیم ماں تھی شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ خواجہ بابا فائد گینشکر کی والدہ جو تھی اپنے میکے کے اعتبار سے اپنے میکے کے اعتبار سے یہ غزنوی محمود غزنوی کے خاندان سے تھی اور اپنے شوہر کے اعتبار سے یہ جناب عمر فاروق کے خاندان سے تھی محمود غزنوی نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا عشتہ کسی ایسے سے قائم ہو جائے جس کا تعلق نبی پاک سے ہو کبھی ان کی حیاتے گھتو کروں گا کتنے عظیم صوفی اور بزرگ تھے جن کو تاریخ نے بہت ہی مس کر کے پیش کیا ہے تو میں آسکان جاتا ہوں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ آئے ہیں یہ جناب عمر فاروق کے خاندان سے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی بیٹی سے میری بہن کا رشتہ ہو جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات کہا حضور وہ شہزادی ہے اور وہ کٹیاں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کہا ہاں میں نے پالا ہے اس طرح سے اور پھرشتہ ہو گیا ایک تفصیل ہے تو ایک اعتبار سے وہ جناب عمر فاروق کے خاندان کی بیٹی تھی اور دوسری اعتبار سے محمود غزنوی کی خاندان ابھی زندہ تھا محمود غزنوی کے لوگ خاندان کے لوگ بارہ ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے کہا نہیں میں کوئی مشتبہ لقمہ اپنے بیٹے کے حلقوں میں نہیں ڈالا چاہتی میں جو خود محنت کروں گی اسی محنت سے اپنے بچے کو پالوں گی چنانچہ وہ سوت کانتی تھی بڑی محنت کرتی تھی اور اس طرح سے انہوں نے بابا فرید کو پالا اور اب جب کہ ضرورت تھی کہ ان کی خدمت کی جائے انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی جاؤ تعلیم حاصل کرو اور وہ متعدد بہت سے سالوں تک دنیا کے مختلف ملکوں میں حصول تعلیم کے لیے جاتے رہے اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ خاجہ قطب نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا سب سے عظیم خلیفہ ان کے خلیفہ میں سب سے عظیم خلیفہ جو ہے جو ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں رشتہ خاجہ صاحب خاجہ قطب الدین بختیارہ کاکی بابا فرید نظام الدین اولیاء تلائے نظام الدین اولیاء